ہاں جی سوال یہ آیا ہے کہ ہم موسیقی یا میوزک سننا کیسے چھوڑیں میں اس سوال کے جواب میں آپ کو کچھ سجیشنز اور کچھ مشورے دوں گی امید ہے کہ ان پر عمل سے آپ کے لیے کام جو ہے وہ آسان ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام خاص طور پر جو مشکل کام ہے اس کو کرنا ہمیشہ تب ہی ممکن ہوتا ہے اور difficult targets کو achieve کرنا ہمیشہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کے حوالے سے ملنے والے فائدے یا ہونے والے لقصانات کے بارے میں انسان clearly convinced ہو جب ایک دفعہ اس کے معاملے میں انسان convinced ہو جاتا ہے اور conviction کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے لیے اپنے امتحان کی تیاری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے دوستوں کو ملنا چھوڑنا پڑتا ہے گھومنا پھرنا dining out hoteling tv کا program اسی طرح راتوں کو دیر تک جاگنا وہ بڑی محبوب نیند کی قربانی دینا یہ ایک student کے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن یہ جب اس بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ امتحان میں اگر میں میند کروں گا اور میرے اچھے نمبر آئیں گے تو میری دنیاوی ترقی اور کامیابی کتنی مجھے اس سے ملنے والی اور اگر نہیں کروں گا تو کتنا بڑا میرا نقصان ہونے والا ہے یہ بات جب اس کو convince ہو جاتا ہے اس بات کے فوائد اور اس کے نقصانات سے تو پھر اس کے لیے اس پڑھائی کے دورانیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے مثلا اسی طرح اگر میں ایک اور آپ کو مثال بتاؤں کہ کسی کے لیے بھی اپنے پسندیدہ کھانوں سے اپنا ہاتھ روکنا یا ایک چنے بھرے دسترخان کو ریزسٹ کر لینا وہ temptation بڑا مشکل ہے لیکن یہ کب ممکن ہو جاتا ہے کہ جب کسی کو یہ بات کا احساس ہو جائے کہ واقعی میرا وزن بڑا بڑ گیا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت ناپسندیدہ میرا حلیہ ہے یا اس کے میرے صحت کو میرے جسم کو میرے جوڑوں کو میری سپائن کو اس سے بڑے نقصانات ہیں اور بس وہ کنونس ہو جائے کہ اس سے ملنے والے فائدوں سے اور اس کے ہونے والے نقصانات سے جب وہ کنونس ہو جاتا ہے تو جب کنوکشن اور شرع صدر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا تو بس بالکل یہی ماملہ ہے کہ میری پہلی ٹیپ یہ ہے کہ اگر کسی کو موسیقی کو چھوڑنا مشکل لگ رہے تو اس کے حکم کی نویت کے بارے میں کنونس اور شرع صدر ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں موسیقی کا سننا کتنا ناپسند دیتا ہے اس حکم کی نویت موسیقی کی کراہت اور اس کی حرمت کے حوالے سے جب ایک احساس یقینی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا مشکل نہیں رہے گا تو اس کے لیے سورہ لکمان میں لحو الحدیث بلکل ابتدائی جو آیات ہیں اس کے حوالے سے لحو الحدیث کا جو تفسیر ہے اس کا متعلیہ کریں مفسرین کی جو آرہا ہیں اس کے بارے میں وہ پڑھیں یا حدیث مبارکہ جو موسیقی کی حوالے سے ہیں مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے واضح طور پر صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی مغنیہ عورت مغنیہ کا مطلب ناچنے گانے والی گانے بجانے والی عورت کا گانا سنا تو اس کے کان میں قیامت کے دن پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ موسیقی کو اور زنا کو اور شراب کو اور ریشم کو کچھ اور نام رکھ کے اپنے لئے خلال اور جائز قرار دے دیں گے اور آپ نے میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ نے اسی کے حوالے سے فرمایا کہ پھر انہی میں سے اللہ کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا تو موسیقی کے حوالے سے جو ریلیٹڈ احادیث ہیں ان کا متعلیہ کریں اور پھر اس کے بارے میں شرع صدر ہو جائیں کہ اس حکم کی کراہت کتنی گروس ہے اور یہ کہ یہ واقعی کبیرہ گناہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی غرمت اور اس کی ناپسندیدگی کا تصور کیا ہے جب ہم اس کے بارے میں کنونس اور شرع صدر ہو جائیں گے تو کنوکشن اکوائر کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا بلکل مشکل نہیں رہ جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد جو ہیں وہ ہم اس بات پر شرع صدر ہیں کہ خنزیر شراب مردار جو ہے وہ حرام ہیں اور ہم بلکل اس بات میں کنونسد ہیں تو اس لئے کسی کے لئے بھی خنزیر کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے شراب سے رکنا مشکل نہیں ہے مردار کو کھانے سے پرہیز کرنا یا غیر زبی کو کھانے سے پرہیز کرنا کسی لئے مشکل نہیں ہے بلکہ میرا تو خیال ہے آپ یہ بات واضح طور پر سمجھیں گے کہ خنزیر کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے خنزیر کو کھانا مشکل تو یہ بات صرف کنوکشن کی ہے اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کنونس ہو جاتا ہے تو کنونس ہو جانے کے بعد اس کو چھوڑنا مشکل نہیں رہتا اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں اسی موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری ایک سہیلی وہ اپنی جوانی میں موسیقی کی اور میوزک کی بڑی رسیہ تھی اور بڑے شوق سے گانے سنتی تھی لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھا اور حدیث کا متعلیہ کی اور اس کی حرمت اور اس کی قباحت کے بارے میں اور اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں شرح صدر ہو کے کنونس ہو گئی تو مجھے یاد ہے کہ وہ بہت دفعہ کہا کرتی تھی کہ وہی موسیقی جو میرے لیے اتنی پسندیدہ تھی اب اس کے حکامات سمجھنے کے بعد میرے لیے شاید بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہو کہ مجھے کوئی کمرے میں بند کر دے اور میرے کانوں کے اوپر پھل آواز میں موسیقی لگا دے تو میرے لیے یہ بدترین سزا ہوگی کہ مجھے یہ کہا جائے کہ تم نے اس بند کمرے میں بھی رہنا ہے اور اس میوزک کو سننا بھی ہے تو بات یہ فرق کب تھا اصل میں بات یہ کہ جب ذین ایک بات پر قائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کام کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ٹارگٹ کو اچیو وہی کر سکتا ہے جو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بارے میں کنونسٹ ہے اور موٹیویشن تب ہی آتی ہے جب کنونکشن ہو تو یہ پہلا سول ہے دوسری بات یہ کہ کنونسٹ ہونے کے بعد اپنی گزشتہ زندگی میں جو موسیقی یا میوزک کے ساتھ تعلق رہا اس پر نادم ہو اس پر پشیمان ہو شرمندگی کا احساس پیدا کریں اور اپنے اوپر تاری کریں اور پھر اعتراف خطا کے بعد تسرت سے استغفار کریں یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ جو استغفار ہے اور اعتراف خطا ہے اور توبہ کا کرنے یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اور ایک نئی پرسنالٹی کی تشکیل ہمیشہ تب آسان ہوتی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے پرانی بیلڈنگ کو جب توڑتے ہیں ڈیمولش کرتے ہیں منہدم کرتے ہیں تب ہی نئی عمارت کی تعمیر جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے تو اسی طرح اگر ہم اعتراف خطا کریں اور اس بات کو مان لے کہ ہم سے کمی کتا ہی ہوتی رہی اور پھر شرمندہ بھی ہوں اور کسرت سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ یہ استغفار کا عمل یہ بھی ہمارے لیے بوسیقی سے رکنا جو ہے وہ آسان کر دے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہیں پہلے دو پوائنٹس ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل کے اندر یقین ہوگا اور دن کے اندر ندامت اور پشے مانی ہوگی نا تو جب دل بدل جاتا ہے تو پھر ہی عمل بدلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایاتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے تو گویا اپنے دل کے معاملات میں بوسیقی کے حوالے سے یہ دو جذبات کی جب اصلاح ہو جائے گی نا تو جب دل بدلے گا تو پھر عمل بدلنا مشکل نہیں رہے گا لہٰذا قسرت سے استغفار توبہ اور اس پر ندامت اور پشے مانی بھی ہمیں اصلاح کی طرف لائے گی اور قرآن اور حدیث کے متفرق معاملات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کی قبولیت کے لئے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا بھی اس کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیتا ہے تو موسیقی سے جب توبہ کریں اور استغفار اللہ سبحانہ تعالی سے بکشش طلب کریں اپنے اس رویے کے گناہ پر تو پھر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں کیونکہ یہ صدقہ خیرات بھی انشاءاللہ رکاوٹ کا ذریعہ ضرور بنے گا اور استغفار کرنے کے بعد جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے بکشش مانگتے ہیں اپنے گزشتہ عمل کی رویے کے اوپر تو اسی وقت اللہ سے اصلاح کا وطا کر لیا کریں کہ اللہ سنتی رہی ہوں پچھلے کو تو تو معاف کر دینا آئندہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق آپ فرما اصلاح کا وعدہ بھی کریں اصلاح پر اللہ سے مدد بھی مانگیں اور پھر اصلاح کی بھرپور کوشش بھی اور جدوجہد بھی جاری رکھیں اور اسی جدوجہد کا ایک اور پوائنٹ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کبھی بھی کوئی کام ہمیشہ تب ہی ممکن ہوتا ہے ایک چیز کو چینج کرنا تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ اگر ہم بیک ڈور یا ریٹریٹ کے واپسی کے رستے جو ہے بند کر دینا تو پھر ہی ایک آگے چلنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے تو اپنے بیک ڈور کو بند کر دیجئے کشتیاں جلا دیجئے اور پھر پھر موسیقی کو سننا جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہوگا پچھلے دور جہلیت کے جو سارے موسیقی میوزک کے وہ سارے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اگر کوئی ڈاؤنڈوڈ ویوی چیزیں پڑی میں ہیں کوئی سیڈیز ہیں کوئی کسیٹس ہیں تو ان کو ایٹے پتھر مار کے توڑ کے پھینگ دیجئے یہ کشتیاں جلا کر انشاءاللہ ہم اسلا کی طرف جب آئیں گے تو پھر رستہ آسان ہو جاتا ہے اگر ان چیزوں کو اپنے پاس رہنے دیں گے آپ کے محول میں ہوں گی تو کبھی نہ کبھی شیطان ہاتھ بڑھوائی دے گا تو لہٰذا ان تمام آلات کو اور ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں اپنے محول اور اپنے صحبت کو پاک کر دیں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص نشے سے جس کو ویڈرال کیا جاتا ہے تو نشے کے ویڈرال کے لئے بھی محول کو ساپ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اپنے محول میں سے یہ کیبل یہ تمام چیزیں جہاں پہ موسیقی کی چیزیں آنے کا امکان ہے یا آپ کے جو کوئی گزشتہ موسیقی کی چیزیں موجود ہیں ان سب کو نکال دیجئے اور پھر اس تخبار کے بعد اصلاح کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ اس رستے پر چلنا آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی خواہش اور کوئی بھی کوشش ہے تو اس کے لئے حاجت کے نفل پڑھنا ہمیشہ دعاوں کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے جب آپ اصلاح کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے اصلاح کی مدد بھی مانگ رہے ہیں تو اس پر روزانہ نبافل پڑھنے کے اوقات پر دو نفل خاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں موسیقی سے پرہیز کی کوشش کر رہی ہوں میرے لئے آسانی کر دو نفل پڑھا کریں خاجت کی دعا پڑھا کریں اور پھر اس کے بعد یہ دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضروری بچا لے گا اور پھر بھی یہ کہ انسان بشر ہے پچھلی آتیں پچھلا محول کئی دفعہ صوبت کمپنی کی وجہ سے یہ کام پھر ہو جائے تو جب ہو جائے جتنی دفعہ ہو جائے بار بار نادم ہو بار بار پشیمان ہو بار بار استغفار چاری رکھیں اور یہ ہر دفعہ کا بار بار کا استغفار یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہیں گے کہ یہ ہزار دفعہ استغفار کرتی اور پھر کرتی پھر جو ہے وہ عمل کر لیتی ہے ہر دفعہ کمی اور کتاہی کے ہو جانے پر پھر نادم ہو کر پشیمان ہو کر انشاءاللہ استغفار کا عمل جاری رکھیں گی تو یہ انشاءاللہ عادت بہت جل چھوٹ جائے گی اور پھر ایک چھوٹا سا ٹیپ یہ بھی میں دوں کہ ہر دفعہ ہر دفعہ جب کمی ہو جاتی ہے اور پھر سننے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا محول میں اس سے پھر محضوظ ہو کے مسرور ہوتے ہیں تو اس میں اپنے لیے یہ مقرر کر لیں کہ جب میں نے آئندہ کبھی پھر موسیقی سنی اصلاح کا رستہ ہے نا کہ پھر میں نے اگر کبھی موسیقی سنی اور اس سے محضوظ ہوئی یا میں نے اس کو انجوائی کیا تو میں نے توبہ بھی کرنی ہے استغفار بھی کرنی ہے اور اپنی توبہ اور استغفار کے ساتھ کچھ نہ کچھ جتنی مجھے مالی استطاعت ہوگی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنے یہ بات یاد رکھئے گا استغفار کے بعد اصلاح ہمیشہ اس شخص کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے اگر سات استغفار کے صدقہ ہو میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی صدقے کو پنشمنٹ یا پینلٹی کہنا یا پینلائز کرنے کا ذریعہ کہنا تو بڑا ہی نامناسب ہے صدقہ تو خیر اور برکت ہی لاتا ہے لیکن بہرحال ہر کمی اور کتاہی پر استغفار کے ساتھ جب صدقہ دینا اپنے لیے انسان لازم کر لیتا ہے ایک شکل میں نظر مان لیتا ہے تو یہ دل پسند مال بھی نکالنا بڑا مشکل ہے تو ہر کمی اور کتاہی پر ایوری ٹائم یو ڈیفولٹ اگر اپنے لیے لازم کریں گی کہ میں نے ہر ڈیفولٹ پر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات توبہ کے ساتھ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ زیادہ جلدی اس اپنی عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ایک اگلی ٹپ ہی ہے کہ ظاہر ہے یہ موسیقی کا سننا رحمان کے لیے لا پسندیدہ ہے اور شیطان کے لیے پسندیدہ ہے تو شیطان اس کام پر اور جنت سے رکنے والے رستے پر اور جہنم کی طرف جانے والے رستے کی طرف تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ تو تمہارا کلم کلا دشمن ہے تو وہ اپنی دشمنی کے تقاظے پر اس چیز پر مائل ضرور کرے گا تو لہٰذا جب بھی موسیقی کو سننے کا خیال آئے دل جا رہا ہو مرضی آ رہی ہو یا کسی محول صحبت یا کمپنی میں سنے جانے والی موسیقی مزاد دینے لگے یا اچھی لگنے لگے تو اس وقت ایک تو استغفار کرنا ہے لیکن ساتھی ساتھی شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا محوضاتین کا پڑھنا اتل کرسی کا پڑھنا ربی عوض بکا منہم ازات شیعتین تو موسیقی سن رہے ہیں اور اس وقت دل کو اچھی لگ رہی ہے اس سے محضوظ ہو رہے ہیں تو یہ دعائیں اور یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس سے دھیان بھی پڑھتے گا اور آئندہ اس کو شیطان کے وسپسے سے بچے بھی رہیں گے اس کے بعد ایک اگلا چھوٹا سا نسخہ جو میں بتاؤں گی جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی انداز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کوئی ڈونٹ بتاتے ہیں ساتھ ہی ڈو بھی ضروری بتاتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ڈونٹ بتایا جائے اور وہ ڈونٹ پر عمل کرنے والا ایک عمل کو چھوڑ دے تو اگر فوری طور پر ڈو نہیں بتایا جائے گا تو وقت کے اندر اور صلاحیتوں کے اندر جو خلا آ جانا ہے اس کو شیطان اس ویکیوم کو اس سے بڑے کبیرہ گناہ سے بننے میں بس اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں تو جب ہم نے یہ بتایا کہ موسیقی کو نہ سنیں تو پھر کیا سنیں یہ بھی جاننا اور یہ بھی اپنانا ضروری ہے سننی ہے تو موسیقی کو تو سننے والے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ روح کی غزہ ہے اور اس کو سننے کے بعد ہم ان وائنڈ ہو جاتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کچھ پرسکون سے ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہ روح کی غزہ نہیں ہے یہ روح کا جنگ فوڈ ہے اس جنگ فوڈ کو ایکچول اور ہیلتھ فوڈ سے ریپلیس کرنا اور بیلنس ڈائیٹ سے ریپلیس کرنا ضروری ہے یہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ قرآن اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو یہ جو روح کی جنگ فوڈ ہے نا موسیقی اس کو آپ بیلنس ڈائیٹ کے ساتھ یعنی اللہ کے کلام کی اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ریپلیس کریں اور وہی بات ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے تو مخلوق کے کلام اور شاعری اور یہ غزلیں اور یہ سننے سے کیا لطفہ آسکتا ہے جو خالق کے کلام کو سننے سے آسکتا ہے خوبصورت آوازیں آج اس کلام کو مزین کرنے کے لیے امام کعبہ کی تلاوت سن کے تو دیکھیں سورہ رقبان کی سورہ نجم کی سورہ مریم کی تیس میں سپاری کی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک غنہ کا سمندر جو ہے وہ ربہ ہے اور پھر صرف یہی نہیں بہت خوبصورت ناتیہ کلام بھی موجود ہیں خمدیہ کلام بھی موجود ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اچھی مارشل قسم کی پیٹریوٹک تحریکی طرح آنے ہیں وہ بھی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ہمارے روح اور خواس کے اندر ایک جوش ایک لگن ایک تڑپ ایک موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور جو آج کی موسیقی سارے منفی جذبات اور خواہشات پیدا کرتی ہے اس کے برعکس اللہ کا کلام قرآن کی تلاوت حمدیہ کلام ناتیں یہ تحریکی طرح جو ہیں وہ ہماری سوچ کو خواہشوں کو عرضوں کو ایک مصبت سوچ اور دھارہ دیتے ہیں تو یہ وہ کچھ چھوٹی موٹی ٹپس ہیں جو انشاءاللہ آپ بڑی ثابت قدمی سے اپنائیں گے اور انشاءاللہ مستقل مزاجی سے اپنائیں گے اور وہی بات ہے میں پھر دور آؤں گی کہ ہر کام مشکل ہے لیکن جب اس کی حقیقت پتا چل جاتی اور خوفِ خدا اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اس کی آگئی کے بعد تو وہ کام مشکل نہیں رہتا اگر مشکل کی بات کریں تو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لئے تو نماز بھی مشکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں انسلاتہ وہ نماز جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی بھاری ہے نماز جیسی چیز بھی بس اوقات لوگوں کے لئے بھاری ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھاری نہیں ہے جو خشو کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے روب ہے خوف ہے دب دب ہے اللہ زینہ یزنون انہم ملاک ربہم وانہم علیہ راجیون کہ جن کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے میں نے اس کے سامنے ملنا ہے اس کو جواب دینا ہے جن کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال جو ہے نماز کے ان کے لئے نماز مشکل نہیں رہتی لیکن جن کو نماز کی حقیقت اس سے ملنے والے فائدے اور اس کے نہ پڑھنے سے آنے والے دنیاوی اور اخر بھی نقصان کا پتہ نہیں ہے اور اللہ سے ملاقات اور حضاب کتاب کا احساس نہیں ہے ان کے لئے نماز بھی مشکل ہے تو لہٰذا حکم کے بارے میں شرع صدر ہو جائیں اللہ کی ملاقات کا یقین کرنے اور پھر اللہ سوالہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی تو کانوں اور سماد کے حوالے سے عسان حساب کا جو ڈر اور خوف ہے اپنے اوپر تاری کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے آسانی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و مددگار ہو اور اللہ ہمارے لئے دین کے رستے پر چلنا اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کی زندگی گزارنا آسان کر دے فی امان اللہ